بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو دلوں کے بید کوب جانتا ہے اسلام علیکم کیسے ہو دوستو دوستو میرا نام ہے زہور ڈوگر آزربیجان باقو سے تو آج آپ لوگوں کو میں بتانے والا ہوں جو میں اپنا نیا ریسٹورنٹ اوپن کر رہا ہوں جس کا نام ہے جی مرشد اس کی آپ لوگوں کو لوکیشن سمجھاتا ہوں اور جو دوست مجھے ملنا چاہتے ہیں اکثر وہ سینڈرم میں آتے ہیں تو میں اگر ان کو وہاں پہ نہیں ملتا تو ان کو میں اپنے اس ریسٹورنٹ میں ملوں گا میں یہاں پر ہوتا ہوں اکثر کیونکہ یہاں پر کچھ تیاری چال رہی ہے میں آپ لوگوں کو لوکیشن سمجھاتا ہوں یہ دیکھیں اس طرف یہاں سے تھوڑا سا آگے جائیں تو وہاں پر ہے جی سینڈرم ہوتل ہوسٹل اور خگانی تجارت مرکز بھی اسی سائیڈ پہ ہے اور یہ ہے جی مالکنڈ پارک اس طرف ویپیانو ریسٹورنٹ ہے اور یہ جو ہے دا برون کوفی بار کارنر پہ ہے اس کے ساتھ وہ سامنے جو ہے نظامی سٹریٹ ہے اور شوارمہ نمبر ون والا چھوک ہے کونسا ہے شوارمہ نمبر ون اور یہ سامنے مادو ہے توڑا ہے یہ ریسٹورنٹ کی لائن ہے اور اس طرف آ جائیں تو سر یہ ہے رشیان ڈراما تھائٹر آزربائیجان دولت اکیدمک اور رشیان ڈراما تھائٹر اور ادھر سے آئیں تو یہ ٹوانٹی ایٹ مئی کی سائیڈ آتی ہے اس طرف دیکھیں تو یہ چھوٹی سی دکان ہے کیا کہتے ہیں اس کی یعنی کہ کیٹ فوڈ یہاں پر ملتی ہے اور تھوڑا سا آگے چلیں اور یہ مشہور و مروف یہ لائٹ یہ جو ہوتی ہے کہ کہتے ہیں ریکلام والی لائٹ چل رہی ہوتی یہاں پہ ابھی یہ دیکھیں اور ادھر آ جائیں یہ رشیان ڈراما تھائٹر ایک سائیڈ پہ ہے اور اس سائیڈ پہ یہ سامنے ہے دش بارہ ریسٹورنٹ یہ آزری ریسٹورنٹ ہے اور یہاں پر انشاءاللہ سون آئے گا جی مرشد ریسٹورنٹ آج وہ اندر سے آپ کو اس کی ملوک دکھاتا ہوں جب ریڈی ہو جائے گا تب بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گا یہ ہے جی مرشد ریسٹورنٹ اگر آپ میری آپ آج کل ٹک ٹاک یوٹیوب کی ویڈیو دیکھتے ہو تو اس کی بیک سائیڈ پہ یہ بیک گراؤنڈ آتا ہے جو یہ یہ چھوٹا سا ابھی تیاری چل رہی ہے اس کی مرشد ریسٹورنٹ کی یہ ہے جی مرشد کی تصویریں انشاءاللہ یہاں پر بھی بڑی پین اف لیکس آئے گی یہاں پر بھی مرشد کی تصویریں لگیں گی مرشد you understand مرشد عمران خان صاحب یہاں پر بھی بہت جلد عمران خان کی مرشد کی تصویریں لگیں گی یہ ہے جی بیک سائیڈ پہ بھی ابھی تیاری چل رہی ہے پہلے تو بہت گندہ تھا لیکن ابھی مرشد کی تصویریں لیکن ابھی چل رہی ہے یہ ٹوائلٹ ہمام ہے اس میں یہاں پر بھی کچھ چیزیں یعنی دھونے والی دھونے کے لیے سنک بغیرہ لگا ہوا ہے یہ کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کچن جو ہمارا ہے یہ اوپر ہے یہاں پر میں منگل لگایا ہے اس کو عزیز ربان میں منگل بولتے ہیں یعنی کہ فریش کولے پہ جو کباب وغیرہ وہ تیار کیے جائیں گے یہاں پر یہ چولے وغیرہ لگیں گے کیونکہ آج دوسرا جو ہے ترگوہ میں گیس کٹ یوز کرنے کی پرمیشن نہیں ہے لیکن میں یہاں پر کولا وغیرہ لگاؤں گا اور فریش کباب انڈین پاکستانی کباب فریش جو کولے پہ پکے ہوئے ہوں گے وہ یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انتیاری چالری برتن وغیرہ ہم نے صاف کیے ہیں کچھ صفائی اور بھی کریں گے ان کی کیونکہ ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا تو ایسا دوست جو واقعوں میں ہیں یا ادھر ہیں انشاءاللہ نیکس منت اوپننگ پہ میں ویڈیو ڈالوں گا جو دوست ادھر فری ہوں تو وہ ضرور آئے میرے پاس ان کو یہاں پر بریان نکلائیں گے کیونکہ میں جو شیف لا رہا ہوں ہمارا شیف آئے گا انڈیا سے اور انڈیا کا جو مشہور ایڈیا ہے اتراکھن وہاں کے شیف مشہور ہیں پوری دنیا میں میں بھی پروپر وہاں سے شیف لاؤں گا تو اس کے بعد شروع کریں گے ابھی یہ ہمارا بہار کا جو ہے بورڈ وغیرہ بن رہا ہے یہ تھوڑا مدسر پیچھے کرنا یہ ایسے ہوگا یہ ہے مرشد ایم یو آر جب ایس کے نیچے چھوٹا سا ڈنڈا آ جاتا ہے تو اس کو شین پڑتے ہیں آزربیجان میں اور آئی ڈی مرشد مرشد ریسٹورنٹ یہاں پر انڈیا پاکستان لکھیں گے ابھی لکھا نہیں ہے تو اوپر بھی یہاں پر لکھیں گے جی اردو میں بھی مرشد لکھیں گے اور یہ ہمارا بورڈ ہوگا جی بہار بگی دوستو دعا میں یاد رکھنا اللہ حافظ